ناظرین آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے؟ لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں؟ یا آپ اپنی لائف میں کتنے کامیاب ہیں؟ یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کے الفاظ جی ہاں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جملہ اگر ہم بولیں اور سیم وہی جملہ ہمارا کوئی دوسرا کلاس فیلو بولتا ہے تو دونوں کی بات کا ٹیچر پر یا دوسرے کلاس فیلوز پر مختلف طریقے سے اثر ہوتا ہے اصل میں صرف الفاظ نہیں ہمارا بولنے کا سٹائل ہمارا لب و لہجہ یہ سب چیزیں بات کو پرتاثیر بناتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کونفیڈنس سے بات کیسے کی جاتی ہے کونسا ایسا سٹائل ہے جس سے بات کرنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے یا وہ کونسی سٹریٹیجیز ہیں جن کو اپنایا جائے تو ہماری بات میں زیادہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہیں کانگلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولی ناظرین سب سے پہلا سٹیپ جو آپ کے لئے ضروری ہے اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا سیکھیں کیونکہ کسی بھی قسم کی اصلاح کسی بھی قسم کی بیٹرمنٹ تب تک ممکن نہیں ہو پاتی ہے جب تک ہم اپنی ویکنس کے بارے میں جانتے نہیں اور پھر اس کو تسلیم نہیں کر لیتے جہاں ہم نے اپنی ویکنس کو تسلیم کر لیا وہیں سے بیٹرمنٹ کا سفر شروع ہو جاتا ہے آپ بات کرتے ہوئے غور کیجئے کہ آپ کون سے سپیچ ایریا میں ویک ہیں اپنی ویکنس جاننے کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ دور کرنے پر کام کرنا شروع کر دیں اس سے اگلا سٹیپ ہے Give yourself time to prepare what to say اپنے آپ کو ٹائم دیجئے یہ تیار کرنے میں کہ ہمیں کیا کہنا ہے بلکل صحیح ہے ناظرین بغیر سوچے سمجھے کہی گئی بات اور جانچ پر تال کر کے کہی گئی بات میں بہت فرق ہے پہلے معاملے کی نویت کو جانئے اپنے ذہن میں کچھ جملے تیار کیجئے اس سے relevant and then you have to say that statement اگلا پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ impact رکھتا ہے اور بہت زیادہ impact important ہے that is maintain eye contact کسی بھی قسم کی گفتگو ہے whether it's between two persons or before a crowd doesn't matter تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ eye contact کتنا کر رہے ہیں آپ کسی interviewوں میں appear ہوں یا آپ کوئی presentation دی رہے ہوں اس چیز کو لازمی ملہوزے خاطر رکھا جاتا ہے کہ آپ eye contact کتنا کرتے ہیں کیونکہ eye contact maintain کرنے سے جس سے بات کی جاری ہی ہوتی ہے اس پہ ایک بہت اچھا impact built ہو جاتا ہے آپ کی personality کا آپ کے confidence کا اور in fact آپ خود بھی یعنی کہ بات کرنے والا بھی خود کو زیادہ easy محسوس کرتا ہے کیونکہ eye contact سے بہت جلد آپ اپنا confidence level built کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی speech آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی ہے اگلا point جو بڑا غور طلب point ہے that is develop your skills in lower risk کبھی بھی کبھی بھی اپنے skills کو develop کرنے کے لیے ایک ایسے محول کا choice نہ کریں جو کہ آپ کو risky لگ رہا ہے for example آپ کسی examination وای وای میں بیٹھے ہیں آپ ایک presentation دے رہے ہیں یا پھر آپ کسی interview میں ہیں یہ ایسی جگہ ہیں یا ایسے مواقع ہیں جہاں آپ try نہیں کر سکتے جہاں آپ اپنے skills کو develop کرنے کے لیے exercises perform نہیں کر سکتے جبکہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو جو محول choose کرنا چاہیے that is the conversation between friends between siblings جب آپ اپنے دوستوں یا بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں وہ ایک ایسا environment ہوتا ہے جو کہ lower in risk ہے تب آپ اپنے skills کو develop کیجئے practice کیجئے exercises کیجئے بات کر کے دیکھئے طرح طرح سے کر کے دیکھئے کہ کس بات کا زیادہ اثر ہو رہا ہے سننے والوں پر اس طرح کی exercises آپ کو بہت جلد betterment کی طرف لے کے آ سکتی ہیں اگلا point ہے take breathe while speaking یہ بات بہت بہت زیادہ میں نے personally بھی observe کی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ اگر رک رک کے کر رہے ہیں اور اس کے درمیان میں ٹھہر کے سانس لیتے ہیں اور تسلی سے بات کرنے کا impact ڈالتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے rather than کہ اگر آپ ایک ہی سانس میں تیز 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 اپنے الفاظ کہہ جملہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بات تو مکمل کر لیتے ہیں مگر اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو غور سے سنا جائے تو لازمی اپنی گفتگو کے درمیان میں چھوٹے breaks ضرور لیجئے جب آپ تسلی سے بات کر رہے ہیں breaks لے رہے ہیں ان breaks کے دوران اگلے بندے کو notice کیجئے کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو رکھ جائیے اس کو موقع دی جائے اس کو سنیے اور دوبارہ اپنی گفتگو جاری کیجئے نہ کہ یہ کہ آپ خود اپنی بات کو لے کے چل رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے اس کو صرف سننا پڑ رہا ہے تو آپ کی سپیچ وہاں پہ اپنا اثر ختم کر دیتی ہے مجھے بہت امید ہے ناظرین کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو ضرور پسند ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا تب تک خدا حافظ